بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس زکاة کی فرضیت اور اہمیت مسارف یہ والا چپٹر چل رہا تھا اور اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے اہمیت انشاءاللہ اس کو پورا کلیر کریں گے زکاة کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے ایک گروپ نے کچھ لوگوں نے بارگاہ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اگر عرض کی اسلام کی تعلیمات دریافت کی یا رسول اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں کچھ بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں عمل میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکاة کا ذکر فرمایا اگر نماز کے بعد کوئی اہم چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة سے پہلے اس کا ذکر کرتے لیکن آپ نے زکاة کا کیا اس سے زکاة کی امپورٹنس زکاة کی اہمیت اس کے بعد سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت رحلت وفات میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بولے نہ یہ لیں بیٹا یہ رحلت اور یہ اس کا مننگ وفات اب میرا کہلہ آپ کو نہیں بولے گا اور آپ کو بولنا بھی نہیں چاہیے اوکے یہ بغائی بنے لگا یہ لیں اچھا جی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کیا انہوں نے کہا جی ہم زکاة نہیں ادا کریں گا باقی سب کام کریں گے صحب بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا خلاف جہاد کیا اور بعض روایات میں آتا ہے آپ نے حرمایا مجھے قسم ہے رسول خدا کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے قبضے میں عزت ابو بکر کی جان ہے اگر یہ لوگ وہ رسی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودگی میں زکاة ادا کرنے میں دیتے تھے بکری کے ساتھ وہ رسی بھی نہ دیں گے میں تب بھی ان سے جہاد کروں گا اس سے زکاة کی اہمیت کا اندازہ بہ خوبی ہو جاتا ہے زکاة ادا کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے جس کا اندازہ قرآن مجید کی نا آیات سے لگایا جا سکتا ہے اب یہ سوال آیا ہوئے شارٹ کسٹن قرآن نے زکاة ادا نہ کرنے والوں کو کیا وعید سنائی ہے تو یہ ہے جو لوگ سنت ساندھی کو سیند سیند کر رکھتے ہیں جمع کر کر کے خزانہ بنا کر یہ لکھا ہوئے آگے مننگس کا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں ترتناک عذاب کی خبر سنا دو ترتناک اس قیامت کے دن اس سونے چاندھی کو جہننگ کی آب میں تپایا جائے گا گرم کیا جائے گا پگلایا جائے گا ملٹ کیا جائے گا تپش دی جائے گی ہیٹ اپ کیا جائے گا پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے ان کے پہلو پہلو پیٹھوں پہلو مطلب کہ یہ ایک پوز سائیڈ پوز اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی پشتوں پر نشانات لگائے جائیں گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے بیٹا ہمیں زکاة اگر ہم پر فرض ہے تو ہمیں ہر حال میں دینی چاہیے زکاة سماجی فلاح و بحبود کا بہترین ذریعہ ہے زکاة کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے دیکھوال ہو جاتی ہے اس طرح معاشرے میں نفرت اور انتقام کی بجائے ہمدردی اور احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغہ سیلوتی میں ایکزمپل دیتا ہوں اگر امیر آدمی قریب کو اپنی دولت کا کچھ حصہ دے گا تو کیا ان میں نفرت پڑے گی نہیں نفرت اور انتقام کی بجائے ہمدردی نہیں یار اگر اللہ نے اسے دیا تو وہ ہمیں لوگوں کو بھی دیتا ہے ذکاة دینے والے کے دل سے اب دیکھیں جو دیر ہے اس سے مال کی محبت میٹ جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا چذبہ غالب آ جاتا ہے غریبوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور دولت گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بھی بہتر ہو دیتا ہے یعنی کہ دولت گردش میں آ جاتی ہے روٹیٹ ہوتی ہے ہمیر سے غریب کی طرف اس سے اب معاشرے کے غریب طبقات کی کفالت ہو جاتی ہے اور مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے میرا خیال ہے کہ چھ ساتھ ایم سی کیوز رہ گئے ہیں وہ اب کر لیے جائیں باسٹ پیپرولے چڑھیں گے چلتے ہیں ایم سی کیوز کے طرف جی بیٹا تو ایم سی کیوز میں یہ ہے زکاة بہترین طریقہ ہے ہم نے پڑھا تھا سیاسی فلاہ کا سماجی اخلاقی فلاہ کا تو سماجی اور معاشر تھی یہ رائٹ آنسر زکاة دیتے وقت پہلے حق ہے بہن کا کہ باپ کا کہ قریبی رشتہ دار کا تو رائٹ آنسر قریبی رشتہ دار کا زکاة دینی سلام کا ہے ایک عقیدہ نہیں رکھیں زکاة کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا ٹھیک ہے نشنوما پناتا تو وہ بھی تھا دونوں نہیں آئیں گے زکاة دیتے وقت مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے ہوتی ہے نفرت پریشانی محبت تو میرا خیال ہے رائٹ آنسر محبت زکاة کے محکمے کے ملازمین جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آمینین کیا کہا جاتا ہے آمینین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں زکاة کے مسارف کے ساتھ آکھنی ہوگی ہوگی شکریہ اللہ حافظ بائی بائی ٹھیک ہے